کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو کیوں اتپن کیا گیا ہے اور آپ نے اس جیور میں خود کو کیوں پایا آپ اللہ کی عبادت و پوجہ کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان و ام جناتوں کو کیول اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور جب تک آپ اللہ کی آگیا کا پالن نہیں کریں گے تب تک آپ داستہ کو پرابت نہیں کریں گے وہاں کریں جو وہاں آپ کو کرنے کا عادیش دیتا ہے اور جو کرنے سے وہاں آپ کو منع کرتا ہے اس سے بچے وہاں یکتی بندگی کے اسطحان کو نہیں پا سکتا جو اپنے رب کے ورد وید روح کرے اور آپ اس سمیہ تک اللہ کے سچے وقت نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس سے پریم نہ کریں اس کی مہمہ کا بخان نہ کریں تتہا اس کے سنگ کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ساجی بناتے ہیں اور ان سے اللہ سے پریم کرنے جیسا پریم کرتے ہیں تتہا جو ایمان لائے وہ اللہ سے سروادک پریم کرتے ہیں اللہ کے لئے اپنے پریم کے دوارہ آپ اس سے آشا اور بھے رکھتے ہیں بھے اور آشا پکچی کے دو پنکھوں کی طرح ہیں یدی دونوں برابر ہو تو پکچی برابر تتہا اڑنے میں سکچم ہوتا ہے اور یدی دونوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو پکچی میں دوش آ جاتا ہے آپ اس سمیں تک اللہ کے سچے بندے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ عبادت کو جیون کا مارک نہیں بنا لیتے کیول مسجد کے اندر ادا کی جانے والی عبادت پریابت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دے کہ نشعہ میری نماز اور میری قربانی تتہ میرا جیون مڑن سنسار کے پالنہار اللہ کے لئے ہے عبادت کا عارض یہ ہے کہ عارض اکلین دین سماجک سنبند شیخ چک پاٹ کرم اور جیون کے سبی پہلوں کو اللہ کی شریعت و قانون کے انسار کر دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہے ایمان والو تم سروتہ اسلام میں پرویش کر جاؤ مسلمانوں کو اسلام کے سبی پہلوں ام شریعتوں کو اپنانے کا آدیش دیا گیا ہے اور اس کے سبی آدیشوں کے انسار کرم کرنے تتہا جن کاریوں کو ورجت کیا گیا ہے ان کو انجام دینے سے جہاں تک سمبھو بچنے کو کہا گیا ہے آپ اس سمیہ تک پرن روپرن بندگی کے اسطحان کو نہیں پاسکتے جب تک آپ اچھے ڈھنگ سے ہاردک اپاسنا ہے جیسے اخلاص ارثات نشتہ اوم توقل ارثات بھروسہ کو ادا نہ کریں اسی پرکار سے زبان سے سمبندت عبادت ہے جیسے ذکر ارثات جاپ اوم دعا ارثات پرارتنا تتہا شاری رک انگو سے سمبندت اپاسنا ہے جیسے نماز اوم روجہ کو انجام نہ دے تتہا اس کو انجام دینے کے دوارہ ایمان پرن ہوتا ہے کیونکہ ایمان نام ہے ہردہ دوارہ پشٹی کرنے زبان دوارہ اقرار کرنے اوم شاری رک انگو دوارہ کرم کرنے کا اور آپ اللہ کے سچے سیوہ کچھ سے میں کہلائیں گے جب آپ جیون کے انتیم چھانو تک اس کی آراد نہ کرتے رہیں گے حسن البسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے سمود آئے کے لوگوں اللہ نے مرتیوں کے علاوہ مومن کے کرم کے لئے کوئی سمیہ سیوہ نردھارت نہیں کی ہے پھر انہوں نے اس آیت ارثات شلک کا پاٹ کیا اور اپنے پالنہار کی عبادت ارثات وند نہ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس وشواش آدھیں